آپ کے بہت ہی نزدی کی دوستیں قریبی دوستیں اور ان کا کمال دیکھئے کہ اتنے برے حالات کے باوجود یہ یہاں ٹکے رہے یہاں رہے اور یہاں اپنی زندگی ساری گزار دی تو یہ تو کیونکہ مطلب جس طرح جمہور کشمیر کے کشمیر کے لوگوں کو بدنام گیا چاہتا ہے پورے ملک میں فلمیں بنائی جاتی ہیں تو میرے خیال میں ان فلموں کا جواب ہے ان کا یہاں رہنا اور بائی چارے سے رہنا یہاں کے جب ان کی ڈیتھ ہوگی تو یہاں کے جو لوگ کتنا رش رہا کتنے لوگ ان کے گھر آئے گئے تو مجھے لگتا ہے بائی چارے کی یہ سب سے بڑی مثال ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے کشمیری پنڈت بائی بہن ہے جو بہت مشکل حالات میں جہاں جمعوں میں ہیں یا کہیں رہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کے سرکار ہو یا محبوہ مفتی ہو یا کوئی اور ہو یا میجے پی کی سرکار ہو مجھے لگتا ہے ان کو یہاں آ کے سیٹل ہونے میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ہم کشمیری لوگ جو ہیں جو عام کشمیری ہے وہ چاہتے ہیں ہمارے کشمیری پنڈت واپس آئیں اور جس طرح ہم رہتے تھے بہت خوبصورت جگہ ہوتی تھی مطلب جب مل جل کے آپ رہتے ہیں کشمیری بھی ہے پنڈت بھی ہے سردار بھی ہے بودھز بھی ہے کرشن بھی ہے مسلمان بھی ہے تو اس کی ایک اپنی شکل ہوتی ہے تو ان کا میں سمجھتی ہوں روشنلال جی کا یہاں ان حالات میں رہنا تو یہ ایک سبق ہے جو آج ملک میں ہو رہا ہے جس طرح ہمارے قوم کے لوگوں کو لنچ کیا جاتا ہے ان کو مار دیا جاتا ہے ان کی پٹائی کی جاتی ہے ان کو ہماری مسجدوں کو توڑا جاتا ہے ہمارے مدرسوں کو توڑا جاتا ہے ہمارے مسلمان جو ان کے گھروں کو توڑا جاتا ہے ان کے جو بچارے ریڈی پہ کام کرتے ہیں ان کی وہ سارا سامان پھینکا جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ملک کے جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں جو زیادہ تر سیکلور ہیں وہ یہ توڑ فور نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتی ہوں ان کے لیے یہ سبق ہے کہ روشنلال جی اتنے مشکل حالات میں یہاں رہے اور مسلمان اور کشمیری پنڈت آپس میں جس طرح مل جل کے رہتے تھے اسی طرح آج بھی مل جل کے رہنے کے لیے تیار ہیں جس کو آپ جواب دینا شاید پسند کریں گے کیا اگر میں غالت نہیں ہوں ہماری اس پنڈت کامنیٹی کو ووڈ بینک کے لیے استعمال کیا گیا ہے جب بھی الیکشنز آئے جیسے آج کلپ لوگ سبہ الیکشنز ہونے والے ہیں اسی وقت یہ باتیں رہیابلیٹیشن ان کی یاد آتی ہے میں تو رہیابلیٹیشن کی میں تو جنرل یہاں آئی ہوں میں تو آپ لوگوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تو آپ نے پوچھا بی جی پی نے ان کو خالی ووڈ بینک کی طرح استعمال نہیں کیا بلکہ ایک ہتھیار کشمیری پنڈتوں کے درد کو ان کی تکلیف کو انہوں نے ایک ہتھیار بنایا اور پورے ملک میں اس ہتھیار کو بیچا اس ہتھیار کو پورے ملک میں استعمال کیا دوسروں کے ووڈ لینے کے لیے ہمارے کشمیری پنڈت بھائی ان کے ووڈ تو بہت زیادہ نہیں ہے مگر ان کے درد کو ان کے تکلیف کو بی جی پی نے گھر گھر جگہ جگہ جا کے ہتھیار کی طرح استعمال کیا مگر اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اگر آپ کو یاد ہے ان سالوں میں جب سے یہاں بی جی پی کی سرکار ڈیریکٹلی بنی ہے جو کشمیری پنڈت لوگ یہاں رہتے بھی تھے وہ بھی یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ایسے حالات بن گئے